موسیقی وبکر میں بہت زیادہ مہزے دار لگے گا تو لیٹس سٹارٹ ہمیں ایک کپ آئل لے لیا ہے اور دو بڑے سائنس کی پیاس کٹ کر کے اسے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اسے ہن ہلکہ فرائی کریں گے شامل کر دیتے ہیں اس میں ایک بے لیف تیز پتہ اور ایک ڈکڑا دارچینی کا ڈیڑھ کلو گوشت کو میں نے آئل میں شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے فرائے کر دیا ہے گوشت اچھے سے فرائے ہو چکا ہے گوشت نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اب اس میں شامل کر دیتی ہوں ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا ٹماتر شامل کر دیتا ہے اس میں ایک بڑا چمچ بھر کے ادھر کلسن کا پیسٹ ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی ایک چمچ لال مرچوں کا پاورڈر کوارٹر ٹی سپور کوٹی ہوئی لال مرچیں گوشت کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح بھون لیا ہے اب اس میں شامل کر دیتا ہے پانی تھرٹی منٹس کیلئے میں پریشر ککر کو بند کر کے گوشت کو اچھی طرح سے گلاؤں گی گوشت ہمارا تقریباً تھرٹی منٹس میں گل چکا ہے اب میں اس کی گریوی کو تھک کرنے کے لیے اس میں شامل کروں گی ایک پیالی دہی شامل کر دوں گی اس میں ایک چمچ بھونا اور پسا ہوا زیرہ پاورڈر ایک چمچ بھونا ہوا اور پسا ہوا دھنیا پاورڈر ایک چمچ میں اس میں شامل کرنے جا رہے ہوں کڑا ہی مسالہ پاورڈر اس سے اس میں بہت ہی زبردست اور یونیک سا تیسٹ آئے شامل کر رہے ہوں آدھا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ شوربہ گاڑا ہو چکا ہے ہمیں جیسا شوربہ چاہیے تھا تکریباً ویسے ہی گاڑا ہو چکا ہے شامل کر رہے ہوں ایک چمچ کستوری میتھی پریش کٹا ہوا دھنیا اور ہری میرچے فلیم آف کر دیتے ہیں آپ میری ریسیپی کو فالو کریں بیف کا یہ سالن انتہائی لزیز اور بہت ہی خوش ذائقہ بنا ہے انشاءاللہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسا میرے چینل ایم ویش فوڈ این ایڈوینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس میں جو کوشت ہے وہ میں نے فلی کوک کر دیا ہے بلکل اس کو گلا دیا ہے اور یہ گلایا ہوا جو کوشت ہے یہ آپ کو بہت مزہ مزے کا لگے گا انشاءاللہ شوربے کے ساتھ بہت آپ اس کو انجوائے کریں گے نہ بہت خیالر کیے گا اللہ حافظ